آج ہم جن کی محبت میں یہاں جمع ہوئے جن کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ان کی محبت کا حال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حب اہل بیت محمد خیر من عبادت سانا فرمائے اہل بیت تحار کی ایک لمحے کی محبت سال بار کی بھیل یا عبادت سے افضل رضی اللہ ہے اور ان کی محبت کا حال کیا ہے حضرت عمر بن لیف ایک مرتبہ آپ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے تھے آپ نے اپنی فوج کی تعداد ان کی طاقب کو دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ کاش میں کربلا میں ہوتا کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں اتنی فوج کو لے کر یزید کے ساتھ لڑائی کرتا اور اپنے امام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت کرتا دل میں خیال تھا راز ہو گئے صبح آئے تو اس زمانے کی ایک اللہ کے ولی آپ کے پاس آئے اور آ کر فرمایا کہ راد خواب میں سرکار تشریف لائے اور فرمایا کہ عمر کو جا کے پیغام دو کہ تیری حاضری قبول ہو گئی تیری حاضری ہو گئی وہی عمر بن لیس آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے وسال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا پوچھا کیا ہوا ہے تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ اللہ نے میری بفتیش فرما دیئے پوچھا سبا کو کیا بنا آئے تو آگے سے جواب منا وہی محبت حسین کام آگئی ہے ان کی محبت اور پھر جو آیاء کریمہ کا جو میں نے آپ کے سامنے دلاوت کیا محرم الحرام کے بابرکت مہینے میں پھر سفر مظفر کے مہینے میں بھی اہل بیت تہار کا ذکر تو ہم تو سارا سال کرتے ہیں اور ہمارا تو یہ نظریہ آئے کہ ان کی محبت کے بغیر بندے کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہو سکتا لیکن جو بندے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم الردمان یہ اہل بیت سے محبت نہیں دیکھتے ہیں ہم اسے کہنا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہ ہو اگر صحابہ اہل بیت سے محبت نہ کرے تو رب ان کے ایمان کی گوائی کیسے دیتا ہے ان کا ایمان مکمل نہ ہو تو گوائی کیسے دے قرآن میں کیسے بیان کرے ان کی رضا کو کیسے بیان کرے پتا چلتا ہے کہ یہ اہل سنت کے اندر زیادی لوگ کرتے ہیں جیسے آپ کے سامنے بڑی اچھی بات کی کہ ہم اہل بیت کی شان اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو مرتبہ دیا صحابہ کی شان اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو عزت دی اور صحابہ کی شان اس لیے نہیں بیان کرتے کہ یہاں پہ اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے اور اہل بیت کی شان اس لیے نہیں بیان کرتے کہ یہاں پہ صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے بلکہ ہم ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ان کی آپ اس میں محبت ہے حضرت علی المرتضاء شعر خدا کرم اللہ تعالی واجہہ وکریم آپ فرمدے ہیں میں رات سویا تو خواب نے نبی اکرم علیہ السلام تشریف لیا ہے دور فاروقی ہے بس آخر بات کر کے میں آپ نے بھوٹ دوں محبت بڑا 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 پیارا یہ باقیہ ہے آپ اس کو توجہ سے سنیں دور فاروقی ہے حضرت علیہ السلام نے کہتے ہیں سویا ہوں رات خواب میں سرکار تشریف لیا ہے دیکھتا کیا ہوں کہ فجر کی نماز کا وقت ہے نبی اکرم علیہ السلام نے نماز پڑھائی کہتے ہیں میں پیچھے صاف میں کھڑا نبی اکرم علیہ السلام نے نماز کے بعد دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی میں آپ کے سامنے آپ کی زیارت کر رہا ہوں کہتے ہیں اتنی دیر گزری ہے کہ ایک بوڑی عورت خجوروں کا ٹوکرہ لے کے سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ ہوئی یہ حضرت علیہ اپنے خواب بیان کر رہا ہے کہتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام نے ایک خجور اٹھائی اور اپنے ہاتھ سے میرے موں میں لکھی کہتے ہیں ایک خیور کھائی اس کے بعد میری آنکھ ہوئی ادھر دیکھتا کہ ہوں کہ فجر کی نماز کا وقت ہوئی مسجد نبی میں حاضر ہوا دیکھتا کہ ہوں مسلحہ امامت پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں کھڑا کہتے ہیں حضرت عمر نے نماز پڑھائی توجہ آپ ادھر دکھیں میری دن بس آخری روایت میں یہ بیان کر رہی ہے لیکن محبت بری بڑی ہے حضرت علی کہتے ہیں میں صبح آنکھ میری کھل گئی مسجد میں پہنچا حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے میں اسی طرح پیچھے کھڑا ہوا ہوں نماز پڑھانے کے بعد کہتے ہیں جیسے سرکار نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اسی طرح حضرت عمر نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی کہتے ہیں میں سامنے بیٹھ گئی چند لمحے گھدرے کی ایک بڑی عورت آئی اس نے اپنے سر پر خجورو کا ٹوکرا اٹھایا ہوا لاغے حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر کی کہتے ہیں حضرت عمر نے ایک خجور اٹھائی اور میرے موں میں اپنے ہاتھ سے رکھ گئی کہتے ہیں بکیہ صحابہ کو حضرت عمر نے فرمایا یہ سب میں تقسیم کر کہتے ہیں میرا دل کر رہا تھا کہ ایک خجور مجھے اور مر جائے ایک خجور اور پھانے کو دل کر رہا تھا کہتے ہیں خواب ہوں میرے ذہن میں تھی یہ معاملہ بھی میرے سامنے آگیا ہے کہتے ہیں میرا جی چاہا کہ ایک خجور مجھے اور مر جائے میں نے ان کی حضور ایک اور دے دوں حضرت عمر نے فرمایا رات خواب میں مصطفیٰ نے دو دی ہوتی تو ہم بھی دے دیتے ہیں اگر رات خواب میں سرکار سے دو مینی ہے تو بتا ہم کہتے ہیں کہ اگر ان کی محبت نہ ہو تو کیسے یہ معاملہوں سے بتا ہے ایک مرتبہ حضرت علیہ گزر رہے آگے دیتے ہیں حضرت ابو بکر آئے دو ایک دوسرے کو دیکھتے مسکرہ پڑے حضرت علی نے عرض کی حضور آپ کیوں مسکرائے ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے آپ نے فرمایا کہ مجھے سرکار کا ایک فرمان یاد آگیا اچھا وہ کون سا فرمان ہے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن کوئی بندہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب در میرہ علی جادت نہ دے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا آپ کیوں مسکرائے ہو کہ مجھے بھی سرکار کا فرمایا یاد آگیا ان کی محبتیں دیکھیں کیسی محبتیں آپس میں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا آپ کیوں مسکرائے ہو کہ مجھے بھی ایک فرمایا یاد آیا ہے مجھے سرکار کا حکم یاد آیا ہے پوچھا وہ کیا ہے حضرت علی شہر خدا نے حضور مجھے سرکار نے فرمایا تھا اجازت انسی کو جنی ہے جس کے سینے میں ابو بکر کی محبت ہوگی اس کے دیارے جانے گی اللہ ہمیں یاد آسان یاد زندہ اللہ ہمیں اہلِ بیتِ پہار سے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے سچی محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہ نبی الامین سلام علیہ مردوان سے اللہ علیہ وسلم